انوراک بدوریہ صاف طور پر اگر ٹی ایم سی یہ کہتی ہے کہ ہنسا کے لئے بی جے پی ذمہ دار ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بی جے پی نے صاف طور پر کہا کہ بھئیہ نامانکن کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں سرکشہ بلوں کی ضرورت پڑتی ہے کانگریس نے بی جے پی کے ساتھ صاف طور پر کہا کہ ووٹنگ والے دن کیندری سرکشہ بلوں کی نگرانی میں چناب ہونا چاہیے تو اگر یہ ہنسا پھیلا رہے ہیں تو یہی کانگریس سرکشہ بلوں کی مانگ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو مان کے چلی ہے بی جے پی کو پی کپ بشواست جنتہ کوئی نہیں ہے یہ تو جو بولتے ہو جھوڑ بولتے ہیں اس لئے ان کی باتوں پر قیمت کے لئے دیکھیں آپ کو بھارتی جنتہ فارٹی کی جہاں سرکار نہیں ہوگی وہاں یہ بی پچ میں رہتے ہیں بی پچ کی جمعیداری نہیں نہیں بھاتے ہیں بی پچ کی بھی ایک جمعیداری ہوتی ہے چونکہ ان کا کام ہی ہے اس طرح کا کام اس طرح کی باتیں کرنا اور ہنسا بھڑھ کے اس پر راج نید کریں یہ بتائیے کہ چناؤں چل رہا ہے چناؤں کے سامنے میں سارے کی سارے جو کانون برستہ ہے یا پولیس سسٹم ہے سب چناؤں آئیو کے انڈر میں ہیں اس کے بعد ہنسا کیوں ہو رہی ہے سوال تو ان سے پوچھا جائے گا کیندر کی ایجنسی وہاں لگی ہے اس کے مطلب آپ کی کیندر کی ایجنسی پولیس سسٹم فیل ہو چکا ہے آپ کی جو سرچہ برستہ فیل ہو گئی ہے آپ اپنے پر سرمندگی محسوس کیجئے اس پر سرمندگی محسوس نہیں کریں گے سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب اتر پردیش میں آپ کو یاد ہوگا ہم اتر پردیش میں بی پچ میں ہیں ہم جمعیداری نہیں بھاتے ہیں کوئی گھٹنا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جا کے سمجھا کے گھٹنا کو ہوا نہیں دیتے اس لئے یہاں پہ کوئی کسی طرح کی اپنی گھٹنا نہیں ہو پاتے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی پھر بھی دیکھیں کس طرح کی گھٹنا بی اچیو کے اندر میں ان کے آئیٹی سیل کے دوارہ ہو جاتی ہے پھر بھی دیکھیں گھٹنا اگر منیپور میں ان کی سرکار ہے تو کس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں جہاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں یہ بی پچ میں جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم بی پچ میں ہم جمعیداری نہیں بھاتے ہیں جہاں بی جی پی کی سرکار نہیں ہوتی جائے بی پچ میں ہوتے ہیں یہ بی پچ کا دھرم نہیں بھاتے ہیں یہ ستہ پچ میں رہتے ہیں ستہ پچ کا دھرم نہیں بھاتے ہیں بی پچ میں رہتے ہیں بی پچ کا دھرم نہیں بھاتے ہیں یہ صرف نفرت کی رائنیت پہ ہی ان کی روٹی چلتی ہے پیکاس کی رائنیت تو چلتی نہیں ہے دیکھو پیکاس کی بات گرائیں گے نہیں چونکہ ابھی پشی منگار میں ان کی سرکار نہیں ہے تو وہاں پہ انہوں نے تانڈوں مچایا ہوا ہے جہاں ان کی سرکار ہوا کوئی تانڈوں نہیں مچائیں گا وہاں چاہے مہلہ پہ تیچار ہو جائے چاہے چوری ہو جائے ڈکیٹی ہو جائے مدر ہو جائے ہتیاں ہو جائے وہاں کوئی بات نہیں اٹھے گی سب کچھ سن ناٹے میں رہے گا اور جیسے دوسرے راج میں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بھاتی جنتہ پارٹی جہاں بپچ میں وہاں حصہ ہوتی کیوں ہے سوال یہ بہت بڑا ہے چونکہ وہی نہیں کہ لوگوں پر نام کیوں آتے ہیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے منویر چللر سے ایک سوال لے کر پھر آتا ہوں میں سنگیت راگی جی کے پاس منویر چللر جی کیا یہ possible ہے کہ نفرت کی راجنیتی کر کے آپ دس سال بیش پر بھی راج کریں اور تمام راجیوں میں آپ اپنی سرکار بناتے جائیں اور وہ بھی کلیر منڈیٹ کی سرکار بناتے جائیں کیا نفرت کی راجنیتی میں اتنی طاقت ہے دیکھئے انوراق جی باجپا جہاں ہنسہ وہاں اور وسیس روپ سے جہاں پر بی جے پی وپکس میں وہاں پر اس کا یہ موڈس آف اپرینڈی ہے ان کا ایک پولریائیزیشن ٹول ہے اس کا پرمان ہے کہ 2014 میں بی جے پی کی سرکار آنے سے پہلے یو پی کے میں کس طرح سے ہنسہوں کی کتنی گھٹنائی ہوئی وہی حالات اسی پیٹن کو اسی جو موڈل ہے اسی کو ایکجیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بی جے پی کے دوارہ پسچی منگال میں میں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ کے طور پر یہ سپس روپ سے کہتا ہوں کہ ہم چناؤں میں یا کسی بھی سمیہ پر ہنسہ کا بیرود کرتے اور ایسی ہنسہ نہیں ہونی چاہیے ویسے اس روپ سے چناؤں کے سمیہ پر اور یا سپسٹ ہوتا ہے دلی میں آپ کے مکہ منتری کے گھر میں ہی ہنسہ ہو گئی سر بی جے پی نے کرائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کہیں بھی ہنسہ کا نام لیں گے اس کے تار بی جے پی سے جڑے گے کمال ہو گیا وہاں ممتہ پرنڈ جی کہہ رہی ہے ہنسہ ہو رہی ہے بی جے پی کرا رہی ہے اب مکہ منتری اروند کیجریوال کے گھر میں ایک مہلہ کے ساتھ ہنسہ ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بی جے پی کرا رہی ہے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں ہنسہ بی جے پی کرا رہی ہے پلکل بی جے پی ہی اس کی جمہ دار ہے منیپور میں ہنسہ ہوئی بتائیے اس کو کنٹرول کرنے میں جمہ داری نبائی بی جے پی نے نہیں نبائی آج بنگال میں چوکی کیندریے بل وہاں پر تینات ہے چناؤ آئیوگ کی جمہ داری ہے اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بی جے پی کے دوارہ نہیں اکتے ہیں اور وہ اگر وہاں پہ شانتی پون ووٹنگ نہیں کرا سکتے تو یہ پسٹ ہوتا ہے کہ آج چناؤ آئیوگ نسبت سوطنترو شانتی پون چناؤ کرانے میں وفل ہے اور اس کی جمہ دار چناؤ آئیوگ ہے اور چناؤ آئیوگ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی سرکار ہے کیونکہ ان کا یہ موڈس آف اپرینڈی ہے نفرت پھیلانا بباجنکاری دمنکاری دلی میں اروند کیجریوال کی سرکار پھر اتنے کلیر منڈیٹ کے ساتھ کیوں من جاتی ہے وہاں پر بھی تو ساری ایجنسیاں دلی کی ہیں سرکشا بل دلی کے ہیں اور چناؤ جب ہوتے ہیں تو چناؤ آئیوگ کا پھر آپ چناؤ آئیوگ کو تب کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کرتے دلی میں بھی چناؤ سے پہلے دلی میں بھی تو ہنسا ہوئی لیکن آپ کے مکہ منتری بنے نا اروند کیجریوال یہاں بلکل بنے ٹی ایم سی بھی تو وہاں بن رہی ہے نا بنگال میں بھی تو ٹی ایم سی بن رہی ہے نا ہنسا اور یہ پھر بھی بن رہی ہے نا ٹی ایم سی لیکن دو ہزار اکیس کے ویدان سبھا چناؤ میں بی جے پی کا اچھا پردرشن رہا ہے وہاں پر آپ ہار جیت کی بات کیجئے پردرشن کی بات مت کیجئے پردرشن تو بی جے پی کا دلی میں پہلے بہت اچھا تھا آپ بتائیے نا پہلے تین کاندیا بھی نہیں بچے ان کی ایک اوٹو میں بیٹھ کے جانا پڑا گاڑی کے لیے چار آدمی بھی چار ایم ایلے بھی نہیں ان کے پاس تھے دیکھئے سب سے پہلے آج کے دن یہ دیشنے کی ضرورت ہے کہ انو راج دو منٹ لوں گا آج یہ چیز دیکھنے کی جورت ہے کہ دیش میں سویدان اور لوگ تمتر خطرے میں ہیں جہاں جاں بی جے پی کی ویپکس میں ہیں یا سینٹر میں بی جے پی کی سرکاروں ویپکس کی سرکاروں کو بدرام کرنے کی کوشش ہے چاہے وہ گورنر کے مادیم سے چاہے ال جی کے مادیم سے سرکار کے کام کاج میں انٹرفیر کرتی ہے سویدانک سنستاؤں کا دروپیوگ کر کے اور سرکاروں کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایڈی سی بی آئی کے دوارہ ویپکس کے چنے ہوئے لوگتانکرک طریقے سے چنے ہوئے مکھے منطریوں کو فرجی کیس میں اندر ڈالا جاتا ہے یہ پرمانت ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیریل ہو جائیں گے اب اس سے زیادہ میں ڈیریل ہو جائیں گے پششیم منگال اور ہنسہ پر ہی رہتے ہیں سنگیت راگی جی میں آتا ہوں سیدار جی آپ کے بعد سنگیت راگی جی بڑا دربھاگی ہے کہ پششیم منگال کی ہنسہ کا ایک پریائے شکتی پردرشن سے لگایا جاتا ہے مطلب وہاں کی ہنسہ شکتی پردرشن کا پریائے بن گئی ہے یہ کتنا بڑا دربھاگی ہے دیکھیں پششیم منگال کی ہی بات نہیں ہے جہاں جہاں آپ کو لیفٹ پارٹیاں ہوں گی ہنسہ ان کے راجنیتک سنسکرتی کا انیوار یہ حصہ ہے یہ تالیبان اور بامپنت دونوں کا مول چرطر ایک ہی ہے دونوں اپنے کے اترکت کسی کو وہاں پر کٹھا نہیں ہونے دیتے کسی کے لیے سہستیت کا سہشتتہ کا ان میں کوئی کوئی لیس ماتر بھی ان میں انس نہیں ہوتا پششیم منگال کے لوگ جانتے ہیں کہ اس ایک سین بردرز تھے ان کو مارا ان کے خون جو نکلا اس میں چاول پکا کر کے اور بامپنتیوں نے ان کے جندہ ماں کو کھلایا تو یہ بامپنت کا کالا چہرہ ہے وہاں پر اور یہ کوئی ایک گھٹنا نہیں ہے ایسے سینکڑو گھٹنا ہے آپ کو نکسل باری مومنٹ کے بعد سے آپ کو مل جائے گا اس ہتیا اور ہنسہ کی سنسکرتی کو تالیبانی سنسکرتی کو میں جانبوچ کر کے تالیبانی بھی جوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کے دونوں کے بیچ میں لٹکا کر کے پینڈ سے لٹکا کر کے مارنے کی لٹکا کر کے ہنسہ کرنے کی گولی سے اڑا دینے کی دونوں میں مانشکتہ ہے یہ راجنیتک سنسکرتی کو ترنمول کانگریس نے اپنا لیا اور اسی کے سہارے ترنمول کانگریس جو ہے ان کا سمرتھک بھی بن گئی اور ان کے سہارے ستہ میں بھی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی نہیں تو سا جہاں ایسے دردانت وقتی کے لیے کوئی موک کے منتری کھڑا ہو یہ سمجھا نہیں جا سکتا خاص کر ممتہ بنیتی دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ پششم بنگال کے اندر بھارتیے جنتہ پارٹی ایک بڑھتی بھی طاقت ہے اور کسی بھی طریقے سے ترنمول کانگریس نہیں چاہتی ہے کہ وہ وہ کہاں پر اپنے ہار کو سکار کرے یدی نشپکش چناؤ ہو آپ تو نشت طور پر مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار ہی بھارتیے جنتہ پارٹی ستہ میں آ سکتی تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پنچائت چناؤ کے بعد کم سے کم پچیس ہجار لوگ جا کر کے آسام بھاگے چھتیس گڑ بھاگے جھارکھنڈ بھاگے بیار کے اندر آ کر کہتے تو اس پرکار کی رہتیا کی سنسکرتی آج کے دن میں آپ کو اتر پردیس میں ملے گی نبیہار میں ملے گی جو ایک سمیہ راجنیتک ہنسا کے لیے بڑے چرچت پردیس ہوا کرتے تھے دوسری بات جب عام آدمی پارٹی جب نیتکتہ کی بات کرنے لگتا ہے تو ایک اداہرن آتا ہے ڈیویل کوٹنگ دے سکرپچر جیسے کوئی سیطان جو ہے وہ بید منتر کا اچھارن کرتا ہوگا ایک مکھ منتری ایک اپنے ہی مہیلا سانسد کو اپنے گھر میں پیٹواتا ہے اور پیٹوات جو پیٹتا ہے چلیے پشتے بنگال سے ڈلی چلے گئے میں راجیف رنجن جی کا رکھ کروں گا لوٹوں گا سنگیت راگیجے آپ کے بعد سینئرز